بسم اللہ الرحمن الرحیم کو انویسمنٹ کرواتا ہوں تو اس کے پوزیٹیو اور نیگیٹیو پہلو جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں اور جو بھی میرے حباب چینل کی اوپر ہوتے ہیں ان کو یہ بھی اپ ڈیٹ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ کا ویریفکیشن کا طریقہ کیا ہوگا فائل ایک نمبر کیسے ہوگی دو نمبر کیسے ہوگی جو آپ فراوڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں کیونکہ ایٹی پرسنڈ میرا کلائنٹ اللہمگللہ اوورسیز ہے تو میری جس کے پروجیکٹ کے اندر تاج ریزیڈنشیا ہو یا فیصل ہیلز ہو دیلائف ریزیڈنشیا ہو یا نووہ سٹی ہو جتنے بھی آفسنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی جتنے بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں بکنگ کے حوالے سے اور فائل ویریفکیشن کے حوالے سے کیونکہ مارکیٹ کے اندر بہت سارے ٹریڈرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک چیز لی اور دو ہزار چار ہزار کی اوپر اتفاق کر کے باہت جا کے مارکیٹ میں ٹریڈ کر دی جس کے اوپر اوورسیز کلائنڈ اور جو جنرل کلائنڈ ہوتا ہے وہ کنفیوزن کا شکار ہوتا ہے کہ پرائز کا ڈیفرنس آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے تو ابھی تک اس ٹائم تک سیون مانڈر سٹی کا اس قسم کا سکیم آیا نہیں ہے مارکیٹ کی اندر لیکن میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنے کلائنٹس کو اپنی انویسٹرز کو جو حباب میرے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو یہ چیز بتاؤں کہ سیون مانڈر سٹی کی فائل کی ویریفکیشن کیسے ہوگی اگر میرے تو انویسٹمنٹ کریں تو موسٹ ویلکم اس کا رسپونس ہے پر میری کمپنی ہوگی اگر آپ باہر سے کسی سے پرچیز کر رہے ہیں یا کسی اور سے لے رہے ہیں تو آپ کو فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں دوکھے سے کیسے بچ سکتے ہیں کوئی آپ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ نہ کر جائے اماؤنٹ تو تھوڑی سی ہے اس کے اندر کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اماؤنٹ تو پیسے تو پیسے ہے نا بیشک ایک آزار پیا کیوں نہ ہو تو ناظرین یہ دیکھیں یہ سیون مانڈر س سیٹی کے اندر اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ایک بار پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ اس کا ویریفکیشن کا طریقہ سب سے پہلے اس کا کیو آر کوڈ لگا ہوا ہے اور میل کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پھر آپ اس فائل کو اوپن کریں تو اس کے اوپر جو ہے یہ ایک ہنڈرڈ فیفٹی کا نوٹ جو ہے وہ لگا ہوا ہے سکیوٹی کوڈ اس کو کہتے ہیں سکیوٹی کوڈ اور فائل کے اوپر جو اس کا نمبر ہے وہ سیم ہونا چاہیے یعنی اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو نو نوٹ کے اوپر ونزیرو فور ہے ایم وائی تری فور ڈبل ونزیرو فور ہے یہ دیکھیں آپ یہ مزید میں تھوڑا قریب کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں جو یہ نمبر ہے اس کے اوپر یہ نوٹ کا نمبر اور یہ فائل کا نمبر جو ہے یہ سیم ہونا چاہیے باقی آپ دیکھ رہے ہیں سیون منڈر شیٹی کیو آر کوڈ بھی دیا ہو اس کے اوپر اور جو بھی فائل ہوگی وہ اسی قسم کی ہوگی بے شک وہ سات مرلا کی ہو یا دس مرلا کی ہو یا پانچ مرلا کی ہو تو یہ مین اس کا فائل کا پروسی اب ہی تیجر ہے اس کے اوپر یعنی ویریفائیڈ کر کے ورنہی stitch سے بھی بھی رونorgtکر کردی اور اس کے اوپر اس کے موبائل سے آپ اس کی QR code سے بھی وہ چیک کر سکتے ہیں کہ فائل ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے چی جو پروڈکٹ آپ لے رہے ہیں دیکھیں آپ دور بیٹھے ہوئے ہے یا آپ کچھ ایک آل یہ ہے کہ کسی اچھے consultant سے جو مارکٹ کے اندر کام کر رہا ہے اس کے ساتھ contact کریں اگر آپ کسی اور سے بھی لے رہے ہیں تو most welcome کوئی اسی باتنی بھی ہم اسی 선생 کے جو ٹھیک دار نہیں ہے کہ ہم ہی آپ کو چیز دیں گے جیدر سے آپ کو سمجھ میں آئے گی جیدر آپ کا ترسٹ ڈیویلپ ہوگا آپ وہیں پر اپنے انویسٹمنٹ کو اپنے پیسے کو پار کریں گے تو یہ چیز ہے اس کی اوپر یہ اس طرح کا نوٹ ہوگا یہ سیم ساری فائل اسی طرح ہوں گی فرانٹ اور بیک بیک سیٹ کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے جی ایف ایس گلوبل فیننسل سلوشن اس کا جو ہے وہ جو سٹینڈ فار بنتا ہے جی ایف ایس ڈیویلپر جو ہے جس کا ڈیویلپر جو سوسیٹی کا نام سیون مٹر سیٹی ہے جو سی پیگ روٹ کے اوپر نوو سیٹی کے اوپر سائٹس کے اوپر انشاءاللہ سائٹس کے اوپر بھی لے کے جاؤں گا اب اس کی فائل ویریفکیشن کے بعد اس کا پروسیسنگ کیا ہوتا ہے پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کے ڈاکومنٹس آپ کے ایڈی کاٹ کی کوپی آپ کی ایک پکچر اور نومینی کی کوپی جو بات میں وارث ہوتا ہے اس کی یہ تین چیزیں لگ جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے یہ فائل سوسیٹی کے اندر سمیشن ہو جائے گی سوسیٹی آپ کو ایک سٹیم کر کے دے دیگی کہ فائل ہمارے پاس سمیشن ہو گئی ہے سمیٹ ہو گئی ہے within 40 to 50 days کے اندر فائل پروسیس ہو کر آپ تمام حباب کو پہنچ جائے گی یا اس کو ہم کلیکٹ کر لیں گے جو آپ تمام حباب تک بجوا دیں گے اب جو بھی پرائزز ہیں اس کی پری لانچنگ پرائزز ہیں پری لانچنگ پرائزز کی اوپر آپ اس کے اندر بکنگ پروسیس کروا سکتے ہیں اور جو ایک لاکھ 65,000 اور سولہ لاکھ 50,000 والی پرائز تھی پانچ مرلا کی اور سات مرلا کی دس مرلا کی وہ پری لانچنگ پرائز تھی لیکن ابھی کمپنی اس کی پیمنٹ پلانز کو روائز بھی کر چکی ہے تو ہمارے پاس الحمدللہ پری لانچنگ پرائزز کے اوپر بھی آپ تمام حباب کے لیے یہ آفر ہے کہ جو احباب بھی میرے اس چینل کے اوپر ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک بار ہمیں ضرور موقع دیں سیون منڈر سیٹی کے کسی سائز کے اندر یا کمرشل جو ہے اس کے سائز کے اندر موش ویلکم آپ مارے ساتھ رابطہ کریں میری ٹیم آپ کو سرویسز پروائیڈ کرے گی جس طرح سیون منڈر سیٹی کے اندر بھی ہم آپ تمام حباب اسی طرح ذمہ داری کے ساتھ جو سرویسز دیں گے یہ اس کا طریقہ تھا ویریفکیشن کا اور یہ اس کا پروسیس تھا جو احباب بھی سیون منڈر سیٹی کے اندر انویسٹمنٹ کریں وہ ایک بار مارے ساتھ ضرور رابطہ کریں تاکہ وہ کسی چٹنگ سے کسی دھوکے سے کسی فروڈ سے یا کوئی ان کے ساتھ سکیم نہ کرسکے الحمدللہ اس ٹیم تک ایسی پولیسی آئی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہی آپ کو اپ ڈیٹ کرنا فائل دکھانا اس قسم کی فائل ہوتی ہے اندر یہ پروسیس ہوتا ہے یہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں اور عظیمہ داری سمجھتا ہوں کہ بے شک آپ احباب میرے تھوڑنگ پروسیس کروائیں دین بھی آپ کو اس چیز کا انفرمیشن ہونی چاہیے اگر آپ میرے تھوڑنگ نہیں بھی کر رہے کسی باہر سے کسی سے کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کو ویریفکیشن کا اور ان ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹس میں ضرور بتایا کریں ہمارے چینل کے اوپر اگر آپ نئے ہیں تو ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ڈیویلپمنٹس آنے والی آفرز آنے والی ڈسکاؤنس یا ریل سٹیٹ انڈسٹری کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اسلام آباد راولپنڈی کے اندر اس چینل کے اوپر آپ تمام محباب کو بروقت انشاءاللہ تالہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ